اہلِ بیت علیہ السلام کشتی نو جیسی کیسے سوار ہوں ہم اہلِ بیت کی کشتی میں یہ ایک اہم سوال ہے کیا کسی جگہ کے اوپر اہلِ بیت علیہ السلام کی کشتی کھڑی ہوئی ہے ہم سب کو وہاں جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد اس میں سوار ہونا ہے کیا مراد ہے تو کوئی ایسی فیزیکی جگہ تو کوئی ہے نہیں ہندوستان میں ہے پاکستان میں ہے مکہ میں ہے مدینہ میں ہے ایران میں ہے ایران میں کہاں پہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحیم استععین وصل اللہ علیہ محمد وعالیہ الطیبین الطاہرین ان اہلِ بیت سے مراد وہی اہلِ بیت ہے جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسئلہ اہلِ بیتی کا مسئلہ سفینت نوح من رکبہ نجا ومن تخلف انہا غرقا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال گشتی نو جیسی ہے جو اس میں سرار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس سے روگردانی کی گویا اس وہ غرق ہو گیا پیغمبر اکرم نے صاف بیان فرما دیا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال گشتی نو جیسی ہے سمجھا دیا گشتی نو میں جو لوگ بیٹھے تھے وہی نجات پائے اور جو کشتی نو میں بیٹھے نہیں تھے وہ غرق ہو گئے حتی ان کا بیٹا بھی جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ بھی غرق ہو گیا صرف وہی افراد نجات پائے کہ جو کشتی میں بیٹھے ہیں لہٰذا اہلِ بیت علیہ السلام بھی کشتی نو کی طریقے سے اس کشتی میں سوار ہونا ہے ان کے دامن سے متمسک ہونا ہے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے اگر نجات پانی ہے اگر کسی کو نجات چاہیے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اہلِ بیت علیہ السلام کے دامن سے متمسک ہو جیسا اہلِ بیت کہیں ویسا مانیں ان کی نافرمانی نہ کریں ان کے حق کو غصب نہ کریں کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نو جیسی ہے خوب اہلِ بیت علیہ السلام کشتی نو جیسی کیسے سوار ہوں ہم اہلِ بیت کی کشتی میں یہ ایک اہم سوال ہے کیا کسی جگہ کے اوپر اہلِ بیت علیہ السلام کی کشتی کھڑی ہوئی ہے ہم سب کو وہاں جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد اس میں سوار ہونا ہے کیا مراد ہے تو کوئی ایسی فیزیکی جگہ تو کوئی ہے نہیں ہندوستان میں ہے پاکستان میں ہے مکہ میں ہے مدینہ میں ہے ایران میں ہے ایراک میں کہاں پہ ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اہلِ بیت کی کشری ہو بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اہلِ بیت علیہ السلام کے دامن سے متمسک ہونا ہے ان سے محبت و الفت کا اظہار کرنا ہے ان کے نقشہ قدم پر چلنا ہے ان کی اطاعت کرنا ہے ان کی پیرہوی کرنا ہے اور جو لوگ ان کی پیرہوی سے روگردانی کریں گے ظاہر سے بات ہے وہ نجات نہیں پاسکتے وہ غرق ہو جائیں گے معنی طور پر وہ غرق ہو جائیں گے وہ نیز تو نابود ہو جائیں گے ان کا ٹھکانہ جہانم ہو جائے گا نہذا اگر ہمیں نجات چاہیے تو اہلِ بیت کے دامن سے متمسک ہونا ہے اہلِ بیت کی اطاعت کرنا ہے ان کی پیرہوی کرنا ہے اس سے ہر مسلمان کو سبق لینا چاہیے پیغمبر اکرم کی اس حدیث سے جو صحیح سند ہے اہلِ سنت کی کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے تو اس سے اہلِ سنت کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے اہلِ بیت کو نجات کی کشتی قرار دیا ہے لہذا اہلِ بیت سے محبت اور ان کی اطاعت ان کی پیرہوی کرنا نہایت ضروری ہے تب ہی انسان نجات پا سکتا ہے اور یہ شیو کے لیے بھی ایک درس ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو صرف اہلِ بیت کا نام لینا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے جب انسان ان کے نقش قدم پر چلے گا تب ہی ان سے تمسک حاصل کر سکے گا تب ہی اس کشتی پر سوار ہو سکتا ہے لہذا اہلِ بیت سے مراد وہی ہے جو چادرِ تدہیر میں جمعت ہے جن کو پیغمبرِ اکرم نے کشتی نو سے تشبیح دیئے خوب یہ اہلِ بیت کے سلسلے میں اب آئیے کہ ایک اہم سوال یہاں پر باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ کس گروہ نے اہلِ بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کی بنیاد رکھی یہ بہت اہم سوال ہے کہ وہ کونسا گروہ ہے کہ جس نے اہلِ بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کی بنیاد رکھی بنیاد ڈالی ظلم کرنا شروع کیا اس سے پہلے اہلِ بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم نہیں ہوا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے اوپر سب سے بڑے دو ظلم ہوئے ہیں توجہ کیجئے گا یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اہلِ بیت کے حق میں دو بہت اہم ظلم ہوئے ہیں نمبر ایک سب سے بڑا ظلم ایک یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت میں وسیعت لکھنے سے روک دیا گیا یعنی جب پیغمبر اکرم نے کہا مجھے قلم اور دوات لا کرتے ہو کہ اکتو لکم کتابا لا تزلو با دی کہ میں تمہیں ایک ایسا نامہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو یعنی پیغمبر اکرم ہدایت کے اوپر مبنی ایک نامہ لکھنا چاہتے تھے تاکہ امت گمراہ نہ ہو امت اختلاف میں نہ پڑ جائے امت میں خسادات نہ ہو پیغمبر اکرم لکھ دینا چاہتے تھے لیکن لکھنے نہیں دیا صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اس چیز کے طرح اشارہ کیا گیا ہے حتی کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ پیغمبر اکرم ہزیان کہہ رہے ہیں لنر رجل اللہ حجر یہ الفاظ ہیں کہنے والا کون ہیں آپ صحیح بخاری میں اس روایات کو جو متعدد جگہ بیان ہوئی ہے تین یا چار جگہ کے اوپر یہ روایات بیان ہوئی ہے ان تینوں چاروں روایاتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جملہ کہنے والا اور یہ کہنے والا کہ ہم حس بنا کتاب اللہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے آپ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہیں وہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت عمر تھے صحیح بخاری کے اعتبار سے صحیح مسلم کے اعتبار سے لہٰذا پیغمبر اکرم جو ہدایت کا نسخہ لکھنا چاہتے تھے ان کو لکھنے نہیں دیا گیا اور اختلاف ہونے لگا تو پیغمبر اکرم نے قومو انی کہہ کر اپنی بزن سے نکال دیا یہ اہم واقعہ کہ جو خود صحیح مخاری میں متعاتی جگہ کے اوپر آیا ہے اس بات کی طرف اشاء کرتا ہے کہ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت بڑا ظلم تھا لہذا ایک یہ ظلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ایک دوسرا اہم ظلم جو اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہوا ہے اور خاص طور پر حضرت علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس حق کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں حق خلافت حضرت علیہ وآلہ وسلم کے لئے موین کیا تھا اور تمام مجمع کے سامنے یا گویا سوالاک خاجیوں کے درمیان من کنتو مولا کہا تھا حضرت علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر من کنتو مولا فرمایا من کنتو مولا فہاز علیون مولا جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے لیکن پیغمبر اکرم اپنے بات کے لئے جانشین چھوڑ رہے ہیں کیونکہ پیغمبر اکرم نے اس سے پہلے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس میں بیان ہوا ہے علستو اولا بکم کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حقدار ہوں یا نہیں ہوں کیا میں تمہارا سرپرست ہوں یا نہیں ہوں کیا میں تمہارا حاکم ہوں یا نہیں ہوں تو سب لوگوں نے کہا قالو بنایا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم ہیں ہمارے سرپرست ہیں ہمارے سیدو سردار ہیں تو اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا من کنتو مولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معنی میں پیغمبر اکرم مولا ہے حاکم ہے سرپرست ہے اسی معنی میں حضرت علیہ علیہ السلام بھی حاکم و سرپرست ہیں لیکن پیغمبر اکرم کی رہلت کے بعد سقیفہ بنی سائدہ میں جانا اور حق خلافت کو قسم کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ دو ظلم ایسے ہیں کہ جو اہل بیعت علیہ السلام علیہ السلام کی شان میں ہوئے ہیں اور یہ اہل بیعت علیہ السلام کے حق کو قسم کر لینا کوئی معمولی شہر نہیں ہے اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے خود مسلمانوں کے درمیان اتنا خون بہا ہے اتنا خون بہا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں جنگ سفین ہوئی جنگ نہروان ہوئی خدا تعالیٰ منشاءاللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کی تباو پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں خدا عباسہ محمد وآل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سبیو العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ